میں میرے نگر وڑھنگر سے کبھی کبھی ٹرین کے اندر بشنگر جایا کرتا تھا ایک بارہ پندرہ سال کا کشور جس کو پولیو ہوا تھا کمر کے نیچے کا شریر کام نہیں کر رہا تھا وہ مسکل سے ٹرین کے اندر چڑھ گیا اس گندے کپڑے تھے بچھک جیسا لگتا تھا لیکن وہ پیخ نہیں مانگتا تھا اور ہر کسی پاہ جا کر کہ وہ ریکویس کرتا تھا مجھے بوٹ پالیس کرنے کے لئے دیجئے اور اس سمائے دس پندرہ پیسے میں بوٹ پالیس ہوتی تھی اور لوگ کبھی دیا بھاو کے گارن کبھی کرونا کہ بھاو کے گارن اس سے اپنا جوتوں کی پالیس کرواتے ہوں گے لیکن میں نے دیکھا پالیس والے کرنے والے بہت دیکھے تھے لیکن اس بچے کی طرف میرا تھیان گیا میں دیکھ رہا تھا ہی کیا کر رہا ہے اس نے کیا کیا اپنے گندے ٹوٹے فلے جولے میں سے اس دن کا ٹائمس آف انڈیا نکالا اور اس پر لکھا تھا گراہک کے پرتیس نے لکھا تھا کہ آج کا دین بہتی شوب ہو آپ کی یاترہ شوب ہو آپ کے سارے کام صد ہو انگریجی میں اس نے چھوٹا بات کے لکھا تھا اور جیسے ہی اس نے جھوٹے دیئے پالیس کرنے کے لیے تو اس نے ان کے ہاتھ پہ ٹائمس آف انڈیا پکڑا دیا اس گراہک کو بھی لگا کہ دس پیسے میں پالیس ہو رہی ہیں اور ایک روپے کا اکھوار بڑھنے کو مل جاتا ہے اس گھڑنا کو میں دیکھ رہا تھا تو میں نے اس بھالک کو پوچھا میں نے کہا بھائی بولے میں کرنا تک کا ہوں کوئی پریوار میں ہے نہیں میری سریعی کی حالات اچھی نہیں ہے لیکن میں سممان سے جینا چاہتا ہوں اس لئے میں یہاں پہنچ گئے ہوں کرتے کرتے کام کر رہا ہوں اور بولے میں لوگوں کی سب سے ادھک سیوہ کرنا چاہتا ہوں اور بولے ہر دن صبح ایک ٹائمس آف انڈیا خرید لیتا ہوں اور دن بھر میں پچیس تیس لوگوں کی جب پولیس کرتا ہوں پانچ میٹ سات میٹ پولیس کرتا ہوں اتنی دیر وہ اکھبار پڑھ لیتے ہیں اور مجھے آشروات بھی دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں میں نے اس درش کو دیکھا تب مجھے گیتا پوری طرح سمجھ آ گئی مجھے لگا اس کو کہتے ہیں یوگہ کرمشو کاؤشلہ پولیس کرنے والے کام کو اس نے یوگ بنا کر کے جس پکار سے اس نے پروفیشنل ہی جم لاکر کے کام کیا تھا اور یہی تو یوگہ کرمشو کاؤشلہ جو جندگی کو جوڑ دیتا ہے کاری میں جیون کو جاؤگ دیتا ہے وہ یوگی